مدان باند کالاستار مدان باند سیکھ کام دیکیم انگے مدان باند کالاستار کالاستار مدان باند کالاستار جروری ہے کالاستار جروری ہے موسیقی 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 اسی سارا پنجاب باند کر آگے اوڈا سی چال دی آئے ہیں جتا سی موکن کو کورج کر دی آئے ہیں بلکل ہر تھا کے سانوں جڑا ہنگارہ ملے آؤ خالصہ پانچہ دا پورا چڑھ دی کلا بچہ ہنگارہ ملے آؤں جڑا کل دا جڑا پروگرام ہے گا اوڈے بارے تو سیدتوں کے دو بجدہ کل دا پروگرام ہے جڑا ساپ گردورہ ہندو حقومت متافل کالاستان راچ ولدی اکم منڈر راچ ولدی اکم منڈر راچ ولدی اکم منڈر راستان ممنڈر کالاستانize اکم منڈر سخ بکین منڈر آاستانی چکو سکانڈی کون مانگو آہستانی کون مانگو کاریو بلوانت سنگی اچورا حاجی بیر جی وائیگور جی کا خالصہ وائیگور جی کی فتح وائیگور جی خالصہ وائیگور جی کی فتح آپ جیدہ بیر جی شوب نام جی میرے نام جسویر سینٹلوئی حاجی بیر جی تُسی کیسے جگہ دی رہے ہیں والے جی میں بلاؤں تا اپنے اسے علاقے نوں کرنا سمانے نوں لیکن میں آٹھ دا سالہ دو یورپ وچھ رہ رہی ہیں جوارپ کو ایتھے روز پرگٹ کرواستے چسی پہنچے جی ہاں جی روز پرگٹ کرواستے تھے پہنچے ہاں کیونکہ ایسی سکھ ہاں سکھ ہوندے نہ تے اپنے ترمہ تے کوم دی رکھی کرنا ہڈا فرج باندہ ہے چسی کس کنٹری تو وچھو آئے جی میں سپین دے ولنسیا شہر تو آیاں میں تو گروہ کردہ مکسیوہ دار بھی ہوں چھیک ہے بیر جی جیتے تسی آج دا جیڑا پروگرام تاڑا ایتھے لیکیا گیا سمانے اندر دے وچھ تسی جیڑا لیکیا گیا ایک کنی ترم تاک تاڑا ایس سنگھ گارش ایتھے جاری رہے گا اے اونہ چر جاری رہے گا جنہ چر اے راجوانہ صاحب دی فانسی رادنی کی تھی جن دی جے نہیں کرنے گا ایک کتی طریق تو پہلا جیل دا پورا کرو کرنے گا پورے پندہ دے وچھو شہرہ دے وچھو بچے بیبیاں بڑے بڑے سب لے گے جام آنے ایک طرح اسی جان کری دے دی ہے کہ آج جڑا ہے گا سکبیر سنگھ بادل دے پرکاس سنگھ بادل جڑے ہوئے دلی دے تخت تے راشتر پکینوں ملنوا سے جا رہے نے یہ نارے جڑا جل سوبیٹنٹ ہے اور دیڑی پیل جڑی ہو کل رد کر دیتی گئی سی پر اس نے ہار نہیں ہاری انہیں اے گل گئی ہے کہ جے چنڈی گاڑ عدالت وچھ میں ہائی کوڑ دے وے جام آگا سپریم کوڑ دے وے جام آگا میں فرانسی اور رات کڑاکی ہرام آگا اس تو انہوں نے ایک ہورسی داس دی ہے کہ ایک جڑا ہے گا وہ ایسی بی سی والو جڑی ریٹ دی گئی سی وہ بھی راشتر پتی کو پہنچ گئی ہے پر اجیتا کیڑا فیصلہ وہ نہیں ہو سکیا اسی انہیں بارے چسی کی کہنا چند ہے سبتہ پہلا تھا میں جو سپرٹینڈ صاحب نے کیتا ہے میرے خیال ہو ساتھے جو منتری نے انہوں نے وضیع کیتا ہے کیونکہ انہوں نے جمیر جاگی وہ اپنے قنون دے پرتیوی سہی نے تو وہ اپنے ترم دے پرتیوی سہی نے کیونکہ انہوں نے ساتھے منتری کچھ نہیں کر سکے جو سپرٹینڈ کرو بکھایا ہے تو جو اکال ساتھ 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 انہوں ملے سکے پچی تریگنہوں ساتھی میٹنگ ہوئی سی تا انہوں نے کچھ انہوں چھوز بھروپ نہیں دیتا صرف انہوں نے ضرور کیا سی بھی انہوں نے فانسی نہیں ہوئے گی ہسی کیا بھی اگر چھے فانسی ہندی ہے تو اس تو پاس انہوں سنگتنوں کی ادیش ہے وہ کہے لگے بھی انہوں نے نتی تریگنوں تو انہوں نے نوہ ادیش جاری کرنا ہوگی کیونکہ ہونی چاہیتا ہے کیونکہ نہیں ہونا چاہیتا تو جو بادل صاحب سکبیر سنگھ بادل گئے نے سینٹر دے ویچ جائنہ نے راشت بھائی صاحب نوں کوئی اپیل کیتی ہے تو یہ بہت وضیابنہ دا قدم ہے اچھی سوچ ہے پر بادل صاحب جو کرنا چاہاں تے فانسی رہا دکروہ سکتے ہیں بلکل جی اسی بھی اپنے دلوں ایک کہنے ہے کہ جدا پنجاب سرکار بھی کر رہی تھے ایس جی پی سی بھلو بھی تھے سارے سکھاں بھلو جڑے جڑے روز پردرشن جاں سکھاں بھلو سارے جاری آگیا اسی بھی اپنے دل دی پاونا ایک اینے ہیں کہ کتی تریکنو فرانسی ہے کلی فرانسی رہا دنا ہوئے رہائی ہونا دی ہوئے ستارہ سال انہوں نے جیل کٹ چکے ہیں اسی عمر قیدی بھی گل کریے عمر قیدی بھی لاکتاک ہونا دی پوری ہون والی ہے جیڑی گلری عمر قیدی فرانسی رہا دی عمر قید ہے ادھر رہاں بیٹھ رہا ہے کہ وہ فرانسی دے تکتے ہیں لفت کے جان کوم نو داگنا لگے کیونکہ عمر قیدی جیلن دے ویچ بہت برا حال ہوندہ سنگا دا بہت برے تسیئے اندھر رہے گی ایدھر رہاں شہادت اچھی رہے گی اسی بھی جانے ہیں کہ وہ بلکل باہیزت بری کیتے جان بری ہوندے نال وہ سکھا دے ویچرن ساڈے ہو آگو بن سانو سیدن انہوں نے جڑی پنیری ہے انہوں نے پتہ لگے وہ سکھا اندھر رسطہ کے رہے ہیں کیڑا رسطہ سنو اپنونا چاہیدہ ہے تکیر سید لینی چاہیدہ ہے بیجی میں ترد تو لاست اگر پوچھنا چاہ ایٹا نو میں دسنا چاہنا کہ جیدہ یوکی اینڈ یورپ ویچ سارے تھاماتے روز پردرشن بھی ہو رہے ہیں جسی سکھ چینل دے یری رہے ہیں جسی سارے ورلڈ وائیڈ سکھاڑوں کی میسے دینا چاہیدہ جی سب تو پہلے میں سکھ چینل دا بہت آباری ہیں میں نے تنواد کرنا ہاں کہ جڑی ساڑی آواز ہم ترکے نہ کسے ترکے نہ نہیں پہنچا دی او آج چھہد آواز میری آج کارکار یورپ دے ویچ سنائی دے رہی ہے اس چینل دا میں بہت بہت تنواد کرنا ہاں کہ اون والے ٹائم دے وچ مارا سچے پاشا اس چینل دوتے اتنی اپار کرپا کرے کی اے ساڑے انڈیا پنجاب دے وچ سارے سٹیٹر دے وچ چلے جو کہ سکھا دے ہوتے کوئی چنگی ماری کٹنا وہاں پر دیا ہے وہ ساڑے ساڑے کلے کلے سے کھنو پتا لگے پھر ساڑے کی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا اس چینل دی بہت وڈی جریعہ پرابطی ہے دین ہے اس ہنو بہت وڈا حسان ہے ساڑے ساڑے داستی کے نا کے کلہ سمانے وچ روز جڑا چل رہا ہے پٹیالے وچ بھی ریلہ روکیں جارہی ہیں لدیانے وچ بھی ریلہ روکیں جارہی ہیں میں چھوٹے جے ایک پچنگی سنگ دے کو لو پشنا ہاں جی ویر جی بھائی خورجی کا خالصہ بھائی خورجی کا خالصہ بھائی خورجی کھتے تسی دا سکتے ہیں کسی اتھے کیسکار رواسی آئے جا جا ہاں جی دسو دسو پائی راجو آنا صاحب جی جی رہی واسطے چسی اتھے پہنچے جی بڑے چڑھ دی کلالے سنگ جڑے ہاں گیا چھوٹے چھوٹے بچے بھی جکا رہاں تھے گونج رہے ہیں میں ہور سنگ کئی بہت چڑھ دی کلالے سنگ بھی اتھے ہور کافی اتھے پہنچے ہیں میں انہوں دے کلوں بھی پچھنا چاہنا ہاں جی ویر جی ویر جی ویر جی بھائی خورجی کی فتے جی مجیبی جی آپ جی کس جگہ تو جسی پہنچے جی اسی جی سپین شہر تو آئے ہیں تھے کیونکہ جو کہ بڑے سنگ راجوانی دی رہی واسطے تھی آئے سارے سنگہ ہی پانچ سنگہ جتا آیا وہاں اس دے میں رسمان دے چاہے ہیں کہ بڑے سنگ راجوانی دی جی رہی ہو سکے جو کہ اتنا جی رہے جو تصدرش شہر رہے جاں جیتنا بھی ٹکے گئے ساری سکھ قوم جی آج سمانے شہر سمانے شہر جائیں کیونکہ اتنا پروگرم جیڑا اتنا جی کنا لیک ہے یہ ناما کیونکہ او خاص کر کے ہی پٹیار دے شہر دے رہنوڑا اسی اتنا شہر دے بھی جان پشانی کارنا ہے کہ اتنا شہر ہمچ کی ہو رہا جہاں اتنا پنج کی ہو رہا کیونکہ ہڈے سنگ جیڑے امرسر بھی لگے ہوئے گردہ پر بھی لگے ہوئے ترنتر پٹی ہے ہنسنگان جوڑی لاغیا ہے ہاں میں کھات کر کوئی سنگیڑا چپیچے بار یورپتوں اپنے علاقے چپیچے پکی کچھ ہو رہے تھے بلکل جی بی جی نزاستی ہے کہ سکھ چینل دے کیمیرامین او بھی ہر ڈسٹک دے وچے او تھے نا تھے ہر ڈسٹک دے جیڑی ریپورٹ یوکے دے جار وچے بلکل چڑھ دی کلا وچوں تھے پہنچ رہیا او بی جی اگر میں ٹا نو پچھنا چونہ اور جدہ پنجاب سرکار بلو بھی ریٹ کیتی گئی ہے پنجاب سرکار نے بھی کیا ہے کہ فانسی نہیں ہوئے گی آج انہوں نے بھی دلی دی طاقت جانا ہے گائے چوچی او دے پرتی کی کرنا چوندے جی جو کہ اسی کال جہدارانک پانسا اپنے تختان جہدارو صاحبان جڑے کترو ایسی اسی انہوں نے بینتی کیتی ساڑھا جڑھا ایکسٹریم تے سیخ قومتار لیڈر ہے بادل صاحبان ایسی انہوں نے بینتی کر دیا کہ جو بھی ہون گیم جڑی آئے جنہیں بھی راجوان صاحب دے سباندھے گیم آئے یہ صرف بادل صاحب دے کوریا یہ بادل صاحب جڑے چے ہندو ہندو نو بچا سکھا سکتے ہیں ساڑھا سیکھ سکھا نو کیوں نہیں بچا سکتا کیونکہ سکھا نیاں سکھا نیاں بوٹا آتے ہی پنجاب سکھا نیاں سکھا نیاں بوٹا آتے ہی بادل صاحب اپنے منسٹر نو جاگے جاکے سے جو بھی کاروائی کارنی ہے وہ بادل صاحب کارنی ہے انہوں نے رہائی ہو سکتے ہیں یہ نہیں بھی رہائی نہیں ہو سکتے ہیں جدو بھی یہ رہائی ہو گیا ہوندے ہیں انہوں نے جڑا کاظر دا ہے جہاں سکھا نیاں جڑی دوگا واگڈور جڑیا اس جو دے ہاتھ دینی چاہی دیا ساڑھی یہ سارے سکھاں دی یہ ہی بینتی ہے بادل صاحب نو جسی لاسٹ ویچ یوکے دے یورپ سکتہ نو کی میسے دیانا چوندے کیونکہ اس جگہ تے بھی یوکے دے یورپ پردرشن جے روز مزارے اس جگہ تے بھی ہو رہے ہیں ہار تھامہ تے کھانٹ پر سہ بھی بلکل چڑ دی کلاویچ ہو رہے ہیں جسی انہوں نے انڈیا دی ترتیب اللہ جسی اپنے طور تے کی میسے دیانا چوندے جے میسے سارے سکھاں انہوں نے جاگتے نو ایک ہویا جڑیا اسے نو رکایا جاوے اے نی کے اوڑی فانسی نو جیل دے پہ جایا جاوے اسے دی فانسی جڑیا رکا کے اوڑی جیل نو شڑوا کے انہوں نے جڑا ریا کر کے دا سکھ کوم دا لیڈر بنواتے ممبرشپ کی تی جاوے وہاں میمبر بنایا جاوے انہوں نے جہدر بنایا جاوے جیڑا کے ساڑی سکھ کوم دیڑی وارڈوٹ سام اپنی سام سکے جاس دیئے کہ ایک اللہ سامانے اندر اے روز پر درشن ہی ہو رہا ہے ہر ڈسٹرک دے ویچے امری سارت تارن تارن گرداز پورت ہے ہر ڈسٹرک دے ویچے چاڑ دی کلا دے ویچے روز مارج ہو رہا ہے اسی ٹیم ٹو ٹیم ٹاڑنا بنے رہا گے میں گورپری سنگ پرنس دل جی سنگ جی دے نال سکھ چینل دے لئی سامانے تو بلے سو نہا دیگ تیگ دیگ تیگ پنت کی چھول دے نشان رہن سب سکھن کو حکم ہے سب سکھن کو حکم ہے رو مانیو کنکر راج کرے گا راج کرے گا دیگ تیگ پتے پائی بلوان سنگ راجوانا جندہ بان پائی بلوان سنگ راجوانا جندہ بان بلے سو نہا سنیا پاک بولی ہے میں شہید بابا دیر سنگ دل پنجاو دا پریزیدنٹ سرداد دیر سنگ رہے پنجر رہتھا میں سنگ دا نو اہی دیش دینا چاننا سانو بڑی مددہ دو بعد ایک قوم دا جرنیل ملے آئے اسی جرنیل نو شہید نا ہون دیئے اسی اپنے پورے سکھ قوم دے خالصہ پنسدے پورے ایجنڈر اسی طرح ہی اسی مارچ دے اوڑا اوڑا تیان دے کے اس نو اپا کیم رکھیے تاکہ اسی اپنے وڑے ویر سنگ رہ جینہ نو اس فانسی دی سجا تو مافتہ کرائیے نالے ریا کرائیے تاکہ ساڑھا وڑا ویر سنو بار آکے ساڑھا سکھ پنسدنو دوارا خالصہ پنسدی لیا دو اتے تورے اسے ساڑھے کول سیکھ کونسل دے باروں ساڑھے ویر بھی پنچے ہوئے نے سنو دو بھی تانواد کرنے آج جہی ساری سنگتہ تانواد کرنے آج جنہ نیسے مارچ نو بہت بڑے پدر تے لجا کے ایک پنجا دے بیچ اچھ دکھائیا بھی سمانے شہر دے بیچ وکی خالص تاندے سارے پہرہ دین آلے سارے کھڑے نے اس کار کے ہی بار دوارا ہے اس کار نو کرتے ہاں کہ دوارا سیے گلدی پیل کرتے ہاں کہ ساڑھے وڑے ویر نو بار رہی نتیجہ وے تاں کے ساڑھے ہی کوم نو ایک جرنیال ملے وہ ہے گر جی کا خالصہ وہ ہے گر جی کی بھتے بچار کس طرح دے پیش کرنا چاہو گے میں ارجندر سنگھ پتے گھر سننا جلا پردان کالی دال امبر سار سکھ سنگتا نو بھینتی کرنا چاہو گا آپ دے چینل دے سکھ چینل دے مادیم راہی بدیش سکھ سنگتا نو کیوں کہ چینل ہے جیڑا پنجاب دے ویچ نہیں چالدہ بدیش سان دے ویچ چالدہ ستارا ملکان دے ویچ چالدہ ستارا ملکان دے ویچ چاہ سو جیڑے ستارا ملکان چاہ سکھ قوم رہ رہی ہے اوہ دے چرنچ بھینتی ہے کہ وہ ہونا جڑی پاہی راجوانہ نے خالستان دے لڑائی نو جڑی سانت جرنیل سنگھ نے شروع کی تی تھی بھی جس دن دروار سہبتے اٹیک ہوگا ستارا ملکان دے لڑائی نو کیا گی اس تو بعد خاڑکو سنگھ نے اپنے شیدیاں دے لڑائی نو کیا اس تو بعد کو سما آیا جڑا بچالدہ سانتی مجی سماتی سے قوم دبگی سی تا اس سمیں دے ویچ اس مانگنو سردار سمرن جیس سنگھ ماننے پوری تن دے ہی دے نال خالستان دی مانگنو قیم رکھیا پر آج اس مانگنو جو نی رکھی گی سی وہ دے ویچ دل آپا ہی بلوانت سنگھ نے آپ دی آج بہت بڑا ہو دی نی دے ویچ انو ساری دے ویچ بہت بڑا رول چی دی دے کے ہو ادا کرنا چلے آئے سو سکھا بدیستانیاں سنگھتانو بینتی ہے کہ ہونو ہو ٹیک کے نا بیٹھنا خالستان دی قیمی لئی پورے سکھ قوم دا اورے کیوں کہ سکھ سنگھتان لوے بہت وڈی اورے گریب جیڑے سکھنے ہو اس خالستان دے نال خڑے نے سو جیڑے بار لے سکھنے ہو بابیانو جیڑے اکھوٹی بابیانو جنہ بارے بلوانت سنگھ نے بھی آپ دی لکھتے دے ویچے لکھیا بھی اکھوٹی تھگ مہا پرشانے قوم دی جیڑی نپشکت بناتا دی قوم نو نا چو جیڑا ججوہ ختم کرتا سی سو او انہا نو بابیانو ساڈکے انہا نو مایا جیڑی ہو دندے نے او قوم دے سا قومی کا رلی اسارن لی بات ود جوگ جگہ تے شیدان دے پروارانو تے جو لوگ او لڑائی نو اگیل جا رہنے او تے ہو خرچ کرنا تاں کے قوم جیڑی خالستان دی لڑائی نو سکھر تک کل جاسکے ویگر جی کا خالصہ بچار رکھنگے میں سردار راجبال سرکل پردان شروع منی کالید علامر سار میں سکھ ٹیوی نو بتائی دینا بجیڑا سکھ قوم دا جیڑا قومی کارج نو اے کبر کار رہے دیتے جیڑی سکھ قوم دی جیڑی عواج ہے دنیا بیچ پھلا رہے نے پہلا دکلیے سی بی بارلے سکھی خالستان دا نا لیندے سی اور میں بارلے سکھا نو کہتنا چاہنا بی پنجاب دا بچہ بچہ جی خالستان نی بنے آیا ہے پر جیڑی فرکو سوچ ہے دلی دی ہند حکومت ہے اے دا پرچار سادر اینہ ساڑی واجنوں انہیں دبا کے رکھا ہے پر آج پنجاب دا بچہ بچہ جاگ بیا ہے جیڑی بلانسنگ راجبال دی سوچ ہے تشید پائی دلاور سنگھ دی سوچ ہے جنہاں نے بیانت سنگھ جیڑا اوستان بہت نردہی حکومت جلومی نو بمبنا لڑا کے مخبی بمبنا ڈا کے جی خالستان دی نی مجبوط کی تی ہے پنجاب دا بچہ 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 خالستانی بن گیا ہے پر تسی ساڑی سپورٹ کرو ساڑی سپورٹ تو آڑی سپورٹ نہ رہی ساڑا گڑا ادھر حونسنے وضن گے اے نا حونسنے ہیں ناڑا ہی خالستان دی می پکی کران گے خالستان جبار